بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس موضوع پر ہم گزشتہ تین چار ویڈیو سے باتیں کر رہے ہیں دجال کے بارے میں یہ اسی ٹاپک کے مطابق ہے لیکن یہ بہت اہم ہے جو ہے احتجال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش کی جاتی ہے جنہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بیل لائکان کو بھی پریس کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل بھی نہ بولیں پڑھتے ہیں اپنے عنوان کے طرف اپنی امت کو نبی آخر الزمان فتنہ دجال سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر سکھائی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فسیح و بلیغ خطبہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان کا بہترین مال وہ بیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے باگ جائے اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے اپنی مشہود تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے صلف الصالحین میں اس بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیدگی احتیار کرے یا نہ کرے بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیدگی اور تنہائی کو ترجیح دینی دی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر اگر تو ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اہدوں پہ مان اور امانتوں کو ضائع کر دیا پھر وہ ایسے ہو گئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا انہیں نے پوچھا ایسے وقت میں میرے لئے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا درج بالا حدیث کی روشنی میں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ نمبر ایک اللہ پر توقع کر کے پورے عظم اور حوصلے کے ساتھ دجال کی علانیہ بغاوت کی جائے نمبر دو فتنوں کے وقت گوشہ نشینی یعنی تنہائی کو ترجیح دی جائے نمبر تیر اللہ والوں کے زدہ قریب ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ ہو نمبر چار دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے نمبر پانچ تسبیح تحلیل اور تکبیر پڑے نمبر چھے دجال سے جتنا دور رہنا اور باغنا ممکن ہو باغا اور دور رہا جائے اب اس کے بارے میں دجال سے بچنے کے لئے بہت ہی اہم اور بہت ہی مجرب چیز ہے وہ سورة القحف کی تلاوت دجال کی فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے جو رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورة القحف کی ابتدائی یا آخری دس آیات کی تلاوت کرے اس کی تلاوت دجال کی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مو پر تھوک دے اور سورة القحف کی ابتدائی آیات پڑے اچھا جی فتنوں کے وقت مومن کی خوراک کیا ہونے چاہیے حدیث کا راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لئے حیات بخش ہوگی آپ نے فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا تمحید تحمید یعنی الحمدللہ کہنا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا کھانے پینے کے جگہ ان کے اندر سرائیت کر جائے گی اسی کے ساتھ ویڈیو کا احتتام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم دجال کی رسائی کے بارے میں بات کریں گے کہ دجال کہاں کہاں پر جائے گا اور اسے آگے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا خاتمہ وغیرہ بھی بیان کیا جائے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ صاحب ہمیں اپنے دعاوں میں لازمی یاد رہے ہیں